دوستو راہل گاندھی نے ایک بار پھر دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی کے اوپر جبردست خواہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نرندر موڈی جی کے جھونٹ کا استر اتنا گر چکا ہے کہ وہ اب گھبرا کر کے اپنے مدوں سے بھٹک چکے ہیں یہ راہل گاندھی نے کیوں کہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ آگے ہم آپ کو خود راہل گاندھی کے بیان کے ذریعے سے سنائیں گے ساتھ ہی ساتھ پردھان منطری موڈی جی کے کی مشکلیں چناو سے پہلے پڑ گئی ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں ہیں جس سے اب بوال کھڑا ہو گیا ہے پردھان منطری موڈی جی نے کیا کہا ہے ان کے بیان کی بھی سنائیں گے ساتھ ہی ساتھ دو اور بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری بڑی خبر الیکٹورل بانڈ کو لے کر کے سامنے آ رہی ہے الیکٹورل بانڈ آپ سب جانتے ہوں گے دنیا کا سب سے بڑا گھوٹالہ اسی کے ذریعے کیا گیا ہے لوگوں کا عروب ہے لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ دیش کے اندر ابھی تک الیکٹورل بانڈ سے بڑا کوئی گھوٹالہ نہیں کیا گیا ہے لیکن اسی الیکٹورل بانڈ کو جس طریقے سے سپریم کورٹ نے بین کیا اب بی جے پی کی ایک نیتا اور کینڈری منتری اور ہمارے دیش کی ویت منتری نرملا سیتا رمن نے پھر الیکٹورل بانڈ لانے کی بات گئی ہے ان کے بھی بیان کو سنائیں گے تیسری بڑی خبر بابا رام دیو کو لے کر آ رہی ہے جن کو سپریم کورٹ نے ایک اور جواردست جھٹکا دیا ہے بابا رام دیو اپنے پتنجلی پروڈیکس کے ذریعے تو کروڑوں روپے کمائی چکے ہیں ساتھی ساتھ یوگ سے بھی انہوں نے ہجاروں کروڑ روپے کمائے ہیں لیکن اب سپریم کورٹ نے بابا رام دیو کے یوگ دوارہ کمائے ہوئے روپےوں کے اوپر بھی سٹرائک کر دی ہے کس طریقے سے آگے اس کی بھی جانکاری دنگل سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ آپ سے کریں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی الیکٹورل بانڈ کے اوپر ہمیشہ کے لیے بین لگنا چاہیے کومنٹ شیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چانل پر نا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کریں گے پہلی خبر کی سب سے پہلے سکین کے اوپر میں آپ کو راحل گاندھی کے بیان کی ملک جو ہے وہ چیزیں دکھاتا ہوں جو راحل گاندھی نے اپنے بیان کے ذریعے سے پردان منطری موڈی جی کو لے کر کہی ہیں دیکھیں سکین کے اوپر نریندر موڈی کے جھونٹ کا اسطر اتنا گر گیا ہے کہ گھبرا کرواپنا اب جنتہ کو مدوں سے بھٹکانا چاہتے ہیں کانگریز کے کرانتیکاری منفیسٹو کو مل رہے آپار سمرتن کے رجحان آنے شروع ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے بی جے پی خاص کر کے پردان منطری موڈی گھبرا گیا ہے اور وہ اب علول جلول بیان دینے شروع کر چکے ہیں یہ کس کا کہنا ہے راحل گاندھی کا دراصل پردان منطری موڈی جی کو لے کر کے راحل گاندھی نے بیان کیوں دیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے ایک بیان ہے جو پردان منطری موڈی جی نے ابھی حال ہی میں دیا ہے میں آپ کو بیان سننا چاہتا ہوں سنیے کہ پردان منطری موڈی جی نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے اس کے بعد سکیوچر چاہ کریں گے سنیے بیان اس بار کا کانگریس کا مینی فیسٹو دیکھ لیجئے کانگریس نے اپنے مینی فیسٹو میں جو کہا ہے وہ چنتا جنک ہے گمبیر ہے اور یہ ماں وہ بات کی سوچ کو دھرتی پر اتارنے کی ان کی کوشش ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کانگریس کی سرکار بنے گی تو ہر ایک کی پروپرٹی کا سروے کیا جائے گا ہماری بہنوں کے پاس سونا کتنا ہے اس کی جانچ کی جائی گی اس کا حساب لگائے جائے گا ہمارے عادیباسی پریباروں میں چاندی ہوتی ہے سلور کتنا ہے اس کا حساب لگائے جائے گا سرکاری ملاجموں کے پاس کتنا جگہ ہے کیا ہے پیسے کہاں ہیں اس کی جانچ کی جائے گی اتنا ہی نہیں آگے کیا کہاں ہے یہ جو گولڈ ہے بہنوں کا اور اور جو سمپتی ہے یہ سب کو سمان روح سے بیتریت کر دی جائے گی گول لے لیں گے سب کو بیتریت کر دیں گے اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا عادی کار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی کٹی کر کے کس کو باتیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باتیں گے گسپیٹھوں کو باتیں گے کہ آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گسپیٹھوں کو بھی آ جائے گا آپ کو منجور ہے یہ یہ کانگریس کا مینی فیٹس کو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتاوں بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے اس کی جڑتی کریں گے جان کریں گے اور پھر وہ سمپتی کو بان دیں گے اور ان کو باتیں گے جن کو منمون سنگھ جی کی سرکار نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا عادی کار مسلمانوں کا ہے بھائیو بہنوں یہ اربان نقسل کی سوچ میری ماتاوں بہنوں یہ آپ کا تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے پردھان منتری نریندر مودی جی کا ایویل سن لیا ہے یہ دیش کے پردھان منتری ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ جناؤں میں انہوں نے پھر ایک بار ہندو مسلمان کا راگ چھیڑ دیا ہے اور کانگریس کے منفیسٹو کی بات کرتے کرتے یہ گھسپیٹھیے اور مسلمانوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں آپ بتائیے نوکری بیروشگاری بھرشا چار کے مدی پر تو کوئی بات ہو نہیں رہی ہے بات کہاں ہو رہی ہے رام مندر کے اوپر ہندو مسلمان کے اوپر اور گھسپیٹیوں کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہی مددوں کے اوپر چنا ہونا چاہیے پردھان منتری مودی جی بتا رہے ہیں کانگریس کے اوپر آروپ لگا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی سرکار میں کہا تھا کہ پہلا حق اس دیش کی سمپتی پر مسلمانوں کا ہے جبکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ ایسا کبھی بھی کانگریس کی سرکار میں نہیں کہا گیا ہے اس کو لے کر کے منموہن جی کا بیان بھی وائرل ہے اس کے باوجود بھی بی جے پی کے نیتہ اسی طریقے سے جھونٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لیے راہل گاندھی نے یہ کہا ہے کہ پردھان منتری مودی جی کے جھونٹ کا اس طرح اتنا گر چکا ہے کہ وہ اب جنتہ کو مددوں سے بھٹکانا چاہتے ہیں اب آپ سوچے کہ اگر دیش کا پردھان منتری ہی اس طریقے کے بیان دے گا تو دوسرے چھوٹے نیتہوں کا کیا حال ہوگا اور چناو کس طرف لے جارے کی کوشش کی جاری ہے خیر چناوائیوں کی باتی مت کریے وہ کہاں ان لوگوں کے اوپر کاروی کرے گا یہ لگاتا لوگوں کا کہنا ہے اگلی خبر جو کہ یہاں پر آ رہی ہے الیکٹورل بانڈ جو دنیا کا اور دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ اس کے ذریعے کیا گیا ہے جس کے بعد آپ سب جانتے ہوں گے الیکٹورل بانڈ سسٹم پر سپریم کورٹ نے بہن لگایا اب خبر ہی آ رہی ہے کہ نرملا سیتا رمن جو دیش کی وطمنتری ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی سرکار دوہزار چوبیس میں بنی بی جے پی سکتہ وی ماں واپس ہوتی ہے تو الیکٹورل بانڈ اسکیم پھر سے لائی چاہے گی یہ نرملا سیتا رمن جی کا کہنا ہے اب آپ بتائیے جس الیکٹورل بانڈ کے ذریعے ہجاروں کروڑ روپے کا ملک گھوٹالہ کیا گیا دنیا کا سب سے بڑا گھوٹالہ کیا گیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر روک لگائی اسی الیکٹورل بانڈ اسکیم کو بی جے پی فی لانا چاہتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھوٹالہ کرنے کی نیت کس کی ہے یہ لوگ لگاتار کہہ رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ بھی کمنٹ شیکشن میں بتائیے اگلی خبر بابا رامدیو کو لے کر کے آ رہی ہے بابا رامدیو کے پیچھے اب سپریم کورٹ ہاتھ دھوکر پڑ گیا ہے پہلے ایلوپیت کے خلاب بابا رامدیو کے بھرامک پرچار کو لے کر کے سپریم کورٹ نے فٹکار لگائی اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بابا رامدیو کے دورہ یوگ سے کمائے گئے پیسوں کا بھی اب حساب کتاب سپریم کورٹ نے لینا شروع کر دیا ہے اسکین پر خبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یوگ سے کمائے پیسوں پر دینا ہوگا ٹیکس یعنی بابا رامدیو جو یوگ کے دورہ پیسے کماتے ہیں اس پر بھی اب ان کو ٹیکس دینا ہوگا جس سے بابا رامدیو کو یہ بہت بڑا جھٹکا سپریم کورٹ سے لگا ہے کیونکہ بابا رامدیو کو پہلے ہی جو ہے سپریم کورٹ نے ان کے پتنجلی پروڈیکٹ کو لے کر کے کئی بار فٹکار لگائی ہے اور ماننا کا مامرہ چلانے کی بات کی جاری ہے لیکن اسی بیچ اب بابا رامدیو کے یوگ کے اوپر بھی سٹرائک کی جاری ہے یہ اپنے آپ میں بابا رامدیو کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دینے والی ایک نئی خبر سامنے آئی ہے اس پر آپ لوگوں کی اپنی کیا رہا ہے کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریں چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب ضرور کریں